اسلام علیکم ڈیئر اینڈ رسپیکٹیبل سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہم زمن ور فزکس چینل اور آج کا جو ہمارا ڈاپک ہے کلاس لائن کے لیے مئیرنگ ٹیپ اس کو ہم آج ڈیڈیل کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں گے اس کا استعمال کہاں بہتا ہے یہ یوز کہاں بہتا ہے اور ہم ڈیلی لائف میں اسے کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو آئیے ڈیئر سوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں مئیرنگ ٹیپ بیٹا مئیرنگ ٹیپ ایک انسٹرومنٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے آن ڈیلی لائف میں جو وہ کسی بھی لیندھ کو مئیر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اب جو لیندھ ہوتی ہے وہ کسی بھی دو پوائنٹس کا درمیان ہو سکتی ہے آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی لیندھ فائنڈ کرنی ہے دو پوائنٹس کا درمیان ہو سکتی ہے کسی وال یعنی دیوار کی ہو سکتی ہے کسی کپڑے کی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز آپ اس کی لیندھ فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے بیٹا ہم جو انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہم مئیرنگ ٹیپ کرتے ہیں مئیرنگ ٹیپ کسی بھی لیندھ کو میر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پہلی بات دوسرا اگر میں پوائنٹ استعمال کروں تو مئیرنگ ٹیپ بیٹا جو جا رہا ہے استعمال کرتے ہیں وہ بلیک سمیتی ہے نہیں جو لوار ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں موسلی ویسے تو ہر گھر میں یہ استعمال ہوتی ہے کارپینٹرز یہ استعمال کرتے ہیں بیٹا یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں زیادہ تر آج گل ہر گھر میں مئیرنگ ٹیپ موجود ہوتی ہے تاکہ کسی بھی چیز کی لیندھ کو ماب نہ ہو لیندھ کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے آسانی کے لیے ہر گھر میں مئیرنگ ٹیپیں استعمال ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہ جو دو ڈپارٹمنٹز ہوتے ہیں ایک لوار وغیرہ اور ایک کارپینٹر برتی وغیرہ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں بیٹا اب اس کی تھوڑی سی سٹرکچر میں بات کی جائے گا سٹرکچر اگر میں بات کروں تو جو مئیرنگ ٹیپ ہوتی ہے یہ کنزیسٹ ہوتی ہے اور لانگ سٹریپے تھوڑی سی تھن ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے بریکسی ہوتی ہے اور یہ لانگ سٹریپ ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے آپ اس کی ڈائیگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید سکرین کے تو آپ اسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو لانتھ ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور یہ بلکل پتلی ہوتی ہے اور دوسرا اس پہ جو میئرمینٹس ہوتی بیٹا میئرمینٹس میں آپ سینٹی میٹر میں بھی دیکھتے ہیں انچیز میں بھی دیکھتے ہیں اور میٹرز میں بھی ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ لینٹھ میں بھی آپ کو مل جاتی ہے دوس میٹر کے بھی ہوتی ہے بیس میٹر کے بھی ہوتی ہے چاس میٹر کے بھی ہوتی ہے اور ہنڈر میٹر کے بھی موجود ہوتی ہے مارکٹ میں آپ کو جتنی لینٹھ آپ نے میر کرنی ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے لیتے ہیں مثلا کچھ بڑی بھی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ درمیانی ہوتی ہیں تو آپ کو جس لیندھ کی ضرور تو آپ اس کے مطابق لے سکتے ہیں اور جو مہینگ ٹیپ ہے بیٹا اس میں آپ جو منچن ہوتی ہیں لیندھ وہ سینٹی میٹر میں بھی ہوتی ہے اور ان چیز میں بھی ہوتی ہے دونوں میں اس میں اس یونٹ میں بھی لیندھ آپ کو مہینگ کر سکتے ہیں مہینگ ٹیپ پہ اور آپ ان چیز میں بھی کر سکتے ہیں میٹر میں تو وہ زیادہ جو پوری لیندھ ہوتی ہے اس کی کہ یہاں سے لے کر تو یہاں تک یہ داس میٹر ہیں بیس میٹر تو اس میں مینچن کی ہوتی ہیں ان چیز بھی مینچن کی ہوتی ہیں اور بیٹا آپ کے سینٹی میٹر کی ہوتی ہیں اور بیٹا یہ زیادہ تر میٹل کی بھی بنی ہوتی ہے پلاسٹر کی بھی ہوتی ہے اور کٹن کی بھی ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا اس کا ٹاپک مہینگ ٹیپ اور پیپر میں اگر آئے تو یہ بیٹا دو نمبروں کا آتا ہوتا ہے آپ نے جب پیپر میں لکھ رہے ہیں تو پیپر میں بکس میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے کتنا لکھ رہا ہے بیٹا پیپر میں آپ نے یہاں سے لے کر تو یہاں تک یہ لازمی لکھ رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا پیڑا گراف ہے اور آپ نے اسی اچھی درکے سے یاد کرنا ہے تاکہ پیپر میں آئے تو آپ کا پورے نمبر آسکیں آئی ہو بھی چھوٹا سا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کسی بھی جگہ سے کوئی پوائنٹ مس ہو گیا اگر رہ گیا تو آپ کمنٹس کے درور پوچھ سکتے ہیں ہمیں گیا تو آپ کے پیپر میں آئے تو آپ کو کنٹس کے درور پوچھ سکتے ہیں